موسیقی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جہاں پوری دنیا میں آلٹرنیٹو انرجی کے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں وہیں پاکستان میں بھی ایسے ہونہار سائنسدانوں کی کمی نہیں جو محدود ذرائع اور سہولتوں کے فقدان کے باوجود ایسی بہت سی اجادات کر چکے ہیں جو آلٹرنیٹو انرجی کے میدان میں توفان بپا کر سکتی ہیں تنویر الحق بھی ایک ایسے ہی ہونہار پاکستانی ہیں جنہوں نے محدود وسائل اور آمدنی میں ایسے پیٹنٹ اپنے نام کر ڈالے ہیں جنہیں ترقی آفتہ ممالک نے برسوں کی ریسرچ اور کثیر سرمایہ خرچ کرنے کے بعد بنایا ہے خبرناک کے میزبان آفتاب اقبال سے بات کرتے ہوئے تنویر الحق بتاتے ہیں میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسی آر ان ڈی میں انوال رہا ہوں بلکل انڈویجیل ایفرٹ کر رہا ہوں جو عوام دوست ٹیکنالوجی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں اور میں نے یہ سارا کام اس اس سے کیا تھا جو آج کل ہمارے کرنٹ ایکنومیکل کرائسس کہہ لیجئے اور انرجی کرائسس کہہ لیجئے اور جو سب سے زیادہ فیس کر رہی ہے جو کومن مین ہے جو غریب آدمی ہے یا میڈل کلاس کہہ لیں ان کے لیے جو پرابلمز ہیں کمپریسٹ ائر وہیکل تنویر الحق کی ایک ایسی ایجاد ہے جس کو اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو یہ پاکستان کے آٹو موبیل انڈسٹری میں ایک سنگے میل ثابت ہو سکتی ہے ہم نے ایک کمپریسٹ ائر وہیکل ڈیولپ کی ہے جو صرف ٹوٹلی کمپریسٹ ائر سے چل رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فوسل فیول ڈیزل پٹرول اینیتنگ وہ صرف ہوا سے چل رہی ہے اس میں کوئی لوبریکنٹ آئل تک بھی استعمال نہیں ہو رہا اب اس کے اندر جو مین کونسپٹ ہے وہ میں نے ڈیولپ کر لیا ہے جو اب آپ ڈیمانسٹریشن میں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اس کے اندر ہمیں جو تھوڑی سی اب اسسسنس چاہی ہے گورنمنٹ لیول سے ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم کاربن فائبر کہتے ہیں وہ یہاں آویلیبل نے جس کے لیے مجھے اس کا ہائی پریشر ٹینک بنانا ہے جو اس کو کیری کر کے چلے لیکن آپ اس کے بغیر بھی ٹرائے کر رہے ہیں لیکن موٹ سائیکل آپ کے سامنے چلتی حالت میں اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس وقت جو صرف ہوا سے چل رہا ہے اس کو انڈ تو انڈ دیکھ سکتے ہیں اس کو کوئی بھی ویٹ کر سکتا ہے اس کا ایڈوانٹیج کومن آدمی کو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم ہوا بھروا لیں اس سے پچیس روپے کی اگر کوئی لے بھی لیتا ہے اگر جہاں بڑے کمپریسر رکھے ہوئے ہیں ٹائر پنکچر والی شاپس اور جو سی این جی سٹیشن ہے جو تین دن بند رہتے ہیں بیسیکلی سی این جی گیس کی انویلیبلیٹی کی وجہ سے وہ کمپریسرز یوز ہو سکتے ہیں ان دنوں میں جس وقت گیس آویلبل نے ان کو کمپریسر دینے کے لیے دنویر الحق نے ایک ایسا ای سی بی بنایا ہے جو ایک آشاریہ سات ایمپیئر پر کام کرتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اس ایر کنڈیشنر کے استعمال کو عام کیا جائے تو بجلی کے بلوں میں واضح کمی لائے جا سکتی ہے اور نیشنل گریڈ پر بجلی کا لوڈ بھی کم ہو سکتا ہے ہم نے ایک بیڈ ای سی بنایا ہے ایک اشاریہ سات ایمپیئر کے اوپر رن کر ایک عام گھر ہے ہمارا اس کا جو ایک بیڈروم سائز ہے وہ تقریباً ایوریج اکیس سو یا بائیس سو کیوبک فٹ ایریا ہوتا ہے یہ جو ایسی ہے اس کا کونسٹ یہ ہے کہ آپ نے سونا ہوتا ہے صرف سات فٹ بائی چھ فٹ بائی ساڑھے تین فٹ کے بیڈ پر تو آپ پورا کمرہ تھنڈا کر رہے ہیں ہر چیز اس میں تھنڈی ہو رہی ہے جو کہ بیکار بجلی زائے جا رہی ہے آپ صرف اتنے ایریا کو تھنڈا کر رہے ہیں جتنا ہے وہ بنتا ہے تقریباً ایک سو سنتالیس کیوبک فٹ اب آپ بائیس سو کیوبک فٹ کے اگینسٹ ایک سو سنتالیس کیوبک فٹ کو جب تھنڈا کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کو انرجی اتنی ہی کم چاہیے وہ اٹھارہ سو وٹ لے رہا ہے ایسی یہ تین سو دس وٹ لے رہا ہے اس کو جب میں دس دھنٹے کے ڈیوڈی سائیکل پر لے کے آتا ہوں تو میرا بل آ رہا ہے نو سو اسی روپے مہانہ پورٹیبل بائیو گیس پلانٹ بھی تنویر الحق کا ایک ایسا ہی کارنامہ ہے جس سے پاکستان کے دہات میں اندھن کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے بائیو گیس ایک ایسا فینومنہ جو پروون ہے میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے ایک پورٹیبل بائیو گیس پلانٹ بنایا ہے چھوٹا ڈومیسٹک یوز کے لیے اچھا بلکل اس میں کوئی سیول اسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو کاسٹ پڑے it is so cheap انتہائی کم قیمت ہے اور انتہائی آسان ہے استعمال میں جیسے پلگ ان پلے فیچر آپ جس کو کہتے ہیں اٹھا کے لے جائیے اردو میں جس آپ گوبر گیس کہتے ہیں آپ نے وہی گوبر اس میں ڈال لائے اس گوبر کا جو ریزیڈیو ہے آفٹر یوزنگ دی گیس جو آپ چولا جلانے کے لیے اپنا گیزر چلانے کے لیے اور ایون ایک چھوٹی سی کٹ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اپنا جنیٹر بھی ایک کیوئے دو کیوئے کا رن کر سکتے ہیں اچھا اچھا so again you are saving lot of capex lot of forex in terms of importing oils and all that اور آپ نیشنل گریٹ پہ لوڈ کم کر سکتے ہیں تنویر الحق کا کہنا ہے کہ اگر ان کی اجادات کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو تو پاکستان کی ایکانومی میں آلٹرنیٹیو انرجی سے ایک ریولیشن لائے جا سکتا ہے اور چھ ماہ میں پاکستان کی ایکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ارباب اختیار کس حد تک تنویر الحق اور اس جیسے دوسرے ٹیلنٹ کو ملکی درقی کے لیے بروے کار لاتے ہیں